اسلام علیکم آج ہم اپنے ایک پرگرام کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور انشاریسی پلیئرس کے اندر ہم مزید جو پریکٹیکل پرگرام ہیں ہمارے خاص طور پر جو ہمارے ایکسرسائز میں ہیں یا ہمارے نوٹس میں آتے ہیں یا کلاس ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں تو ہم ان کو اس پلیئرس کے اندر اڈیسٹ کریں گے تاکہ یہاں پہ ہمیں سارے پرگرام پریکٹیکلی سمجھا سکیں تو سب سے پہلے ہم آج پہلے پرگرام کو دیکھ رہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں نے یہاں پہ لکھی ہے یہ میں نے اس کو بلو کر دی ہے اس کو ذرا ہم سمجھ دی رہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ ہے کیا تاکہ ہمیں پرگرام سمجھنے میں آسانی ہو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے write a class player ہمیں ایک کلاس بنانی ہے جس کا نام پلیئر ہوگا that contain attributes for the player's name وہ کیا کرے کہ ہمارے پاس player کا نام لے لے average اور team لے لے اسی طرح ہمیں تین فنکشن بنانے ہیں write three functions to input, change and display these attributes ہمیں تین فنکشن بنانے ہیں جو کہ input کرے اس کو change کر سکے اور تیسرا فنکشن display کا بنائے آخر میں کہا کہ also write a constructor that asks for input to initialize all attributes تو ہم نے last basically اس میں کیا کرنا ہے ہم نے constructor بھی چاہیے ہوگا جو first time جو پرگرام چلے تو first time وہ value لے لے constructor جیسے کہ ہم نے theoretical part کے اندر پڑا کہ constructor وہ ہوتا ہے کہ جب پرگرام سٹارٹ ہوتا ہے وہ پرگرام سٹارٹ ہوتے ہی آپ سے input مانگ لیتا ہے تو اس کو ایک دفعہ implement کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے سکے جو statement کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک class بنانی ہے اس نے attributes کے name جانے ہیں اور پہر ایک constructor کرنا ہے تو میں یہاں پہ آؤں گا project, execute, compile and run اس کو پہ click کروں گا یہاں پہ یہ باہر چلے گی چھیک ہے within three to five seconds آپ کے پر سامنے ایک black screen آئے گی یہاں پہ دیکھیں ہمیں کہا گیا statement کو ساتھ دیکھتے ہوئے write a program that contain attributes for player name, average and team اسے لئے میرے پاس آ رہے ہیں player name یہاں پہ میں نے player کا نام دے دیا let's suppose آصف player کی average منتظاری 53.5 and game is پاکستان تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ constructor کال ہوا جیسے پورام چلے تو اس نے میرے ساتھ first time values لیں تو کنسٹرٹر یہی کام کرتا ہے تو جیسے اس نے values لیں اور میں نے انٹر دبایا تو ہونا کہا چاہیے کہ وہ ہم میاری جو values کو change کرے اور پھر نئی values کو display کرے تو آپ دیکھیں تو اس نے پہلی time اس کو display کروایا جو میری اب values لیں user نے آصف 53.5 اور پاکستان اور بعد میں اس نے اس values کو change کر دیا آخر پس کو اس output کو ذرا اچھا بھی کر لیں گے تاکہ سامنے میں آسانی ہو تو یہ کیسے ہوا ہمارا پورام ہم سے یہی demand کر رہا ہے تو یہ کیسے ہوا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب آئیتے ہیں پورام کے پورام کیا ہے تو اس کو ذرا میں اور ذرا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سکرین پر سی نظر آجائے تو امید کرتا ہوں آپ کو statement سمجھا جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے جو required header files ہیں وہ intercally header files کیا آتے ہیں یہ آپ already authority کو پاڑ کے پاڑ کے آ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے user name space sq کا استعمال کیا کہ standards جو ہیں library files وہ اس کے اندر import ہو جائیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہے تو میں اگر آپ کو یہاں پہ لیا اس نے کہا hi take class name player کس نام سے player کے نام سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے player کے نام سے class بنائی جو کیا کرے جو کیا کرے وہ یہ team inputs لے input لینے کے لئے ہمیں کیا چاہیے private کے اندر ہمیں team variables ہیں name average اور team اور public مجھے کہا گیا میں اس کو ایسے کہا لے تاکہ آپ کو ساتھ سمجھا سکھوں کہ ایک constructor بنانا ہے جو کہ کیا کرے input کرے تو میں نے constructor بنانا کا جو rule ہے ہم theoretical part مبارک کہا ہے کہ جس نام کی ہمارے پر اس class ہوگی اس نام کا constructor ہم بنائیں گے تو وہ automatically کیا ہوگا function constructor بن جائے گا تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہم نے inputs لے لیں c out کیا enter name کیا اس کو gets کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں c in کے ذریعے میں ایک character کو gets کے ساتھ لیا اور ایک character کو دیکھیں میں c in کر لیا تو یہاں پہ میں نے جس کو میں نے blue کر دیا تو یہاں پہ میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے اپنے پاس name average اور team name جو first time constructor میں بدا دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ inputs دی ایک function بنائیا اس کا نام کیا رکھا input c out input اور player name gets اور وہی جو میرے constructor کے inputs سی میں نے یہاں پہ دوبارہ لے دی اب کیا ہوا کہ display ایک function بنایا display کا جو کام کیا کر رہا ہے simple جو player name ہے اس کے variable میں جو value ہے وہ display کر رہے average میں جو ویلیو ہے اور t میں جو ویلیو ہے وہ display کر رہے اس کے بعد ہم رہے change ہے change کیا ہے اس نے ہمیں کہا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ function اور بنانا ہے کس نام سے change کے نام سے تو ایک function ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ change کے نام سے جو کیا کرے گا یہاں پہ اس کو blue کھا دیتا ہوں یہاں پہ تو ہمارے پہ change کا function ہے جو جس کے parameters کے اندر ہم کیا لے رہے ہیں ایک تین variables ہیں ایک دو character type اور ایک flow type کا تو s c p y کیا کرتا ہے کہ دو variables character type ہوتے ہیں casting type ہوتے ہیں ان کی values کو ایک کی value دوسرے کے کا کا نہیں کیا تو average کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کس type ہے وہ ہمارے پاس float type کا ہے تو float type کو جو ہمارے پاس variable ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح values کو input دیتے ہیں یا ہم ایک variable کی value دوسری variable کو دیتے ہیں پھر ہم واپس character آگیا s c cpu وائ ہم نے use کی value ہم نے team کو دی تو اس طرح یہ values آپ پاس change ہو رہی ہیں اس sense میں کہ وہاں سے value جو function change کا call ہوگا آگے ہم main میں دیکھیں گے تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس name میں آ رہا ہے name A average T team کو دے اب آئیتے main جو program ہے اس کے اوپر میں اس کو بڑھ کا آپ کو سکریم پر نظر آئے یہاں پہ ہم نے کیا کیا player جو ہماری class ہے اس کا object بنایا p1 و p1 dot display کیا مطلب جو first time value ہے کون سی first time value value جو کہ اس constructor نے input لئی ہے user سے وہ display کروا دے پھر ان values کو ان values کے ساتھ ہارٹ code کیونکہ میں نے کیا ہو ہے تو وہ change کر دے وہ change کرنے کے بعد display کر دے تو اگر میں اس program کو دوبارہ چلا ہوں تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ چلا کے command دیکھیں first time جو ہم نے program چلا یا تو constructor کار ہوا تو یہاں پہ میں نے دیا آصیف اور پاکستان تو اس نے وہ دیکھیں پہلی دفعہ خود values دی یہاں پہ اس کے بعد اس نے دوبارہ values کو دیا مطلب display کا function کار ہوا یہ یہاں پہ اس کے بعد values کو change کر کے دوبارہ display کر دیا تو یہاں ہو رہا ہے اس کو ہم ایک دفعہ revise کا لیتے ہیں statement کیا کہہ رہی تھی ہمیں statement ہمیں کہہ رہی تھی کہ ایک class بنانی ہے player کی نام کی جو کے name average اور team کو لے لے اور input change اور display کے تین function بنانے ہے ہم نے تین variables لیے ایک floor type کا دو character type کے ایک constructor بنایا جو first time user سے value لے لے کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ also write a constructor that ask for input to initialize all attributes کے first time values کو initialize کر دے تو اس لئے ہمارے پاس constructor use ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے input کا function بنایا جیسے کہ پورا میں کہا گیا پھر ایک display کا function بنایا پھر ہم نے change کا function بنایا main program میں ہم نے کیا class کا object بنایا اور اس object کی مدد سے display کا function call کیا p1 dot change کیا اور p1 change کرنے کے بعد display again کروا لیا جو latest value ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی واپس میں ان کے بعد change ہو جائے جائے تو یہ آج کا جو ہمارا program تھا جس کے انہیں ہم نے practically کل کے دیکھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مناقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ